حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج تیرہ سو برس بعد تک کافروں کے دل میں خوف ہے اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلہ اور تکلیف پنچانے میں بھی ممتاز تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے درپے رہتے تھے ایک روز کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کروں گا لوگوں نے کہا کہ بے شک تم کر سکتے ہو عمر رضی اللہ عنہ تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے وہ چل دئیے اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صحبہ قبلہ زہرہ جن کا نام حضرت سعید بن عبیب قاس رضی اللہ عنہ ہے اور بعضوں نے اور صحاب لکھے ہیں ملے انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے فکر میں ہوں نعوذ باللہ سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بنو حاشم اور بنو زہرہ اور بنو مناف سے کیسے مطمن ہو گئے وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے اس جواب میں بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا آپ اہلے تجھے کو نپٹا دوں یہ کہہ کر تلوار اٹھا لی عوذر حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہوں تلوار سنبھالی دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں یہ سننا تھا کہ گسے سے بڑھ گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے وہاں حضرت خباب رضی اللہ عنہ کوار بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوار کھلوائے ان کے واسے حضرت خباب رضی اللہ عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور صحیفہ بھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پہ آیات قرآنی لکھی ہوئی تھی ہم شیرہ نے کوار کھولے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا جس سے سر سے خون بہنے لگا اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بددین ہو گئی اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے یہ آواز کس کی تھی بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے کہنے لگے کیا تم نے اپنا دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تب یہ سننا تھا کہ ان کو داڑی پکر کر کھینچی اور بے تخاشہ ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا بہن نے چڑھانے کی کوشش کی تو ان کے موہ پر ایک تمہچہ اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا وہ بھی آخر عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی کہنے لگی کہ عمر رضی اللہ عنہ ہو ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ اس صحیفہ پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا اور گصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا اور بہن کے اس طرح خون میں بڑھ جانے سے شرم بھی آ رہی تھی کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے بہن نے کہا تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے ہر چند اسرار کیا مگر وہ بے وضو اور گسل کے دینے کو تیار نہ ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گسل کیا اور اس کو لے کر پرخا اس میں سورت و آخا لکھی ہوئی تھی اور اس کو پڑھنا شروع کیا اور انی انا اللہ لا الہ الا انا فابدونی واقیم السلاة لذکرہ تک پرخا تھا کہ حالت ہی بدل گئی کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خدمت میں لے چلو یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ اندر سے نکلے اور کہا کہ امر رضی اللہ عنہ تمہیں خوش خبری دیتا ہوں کہ کل شب پن شب میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ امر رضی اللہ عنہ اور ابو جاہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے سلام کو قوت عطا فرما یہ دونوں قوت میں مشہور تھے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے ہنسلے پست ہونا شروع ہو گئے مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب اس لئے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپیت کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھی تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پرنے لگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی